سوپریم کورٹ نے کیا کہا تھا جو ہائی کورٹ کے خلاف آج ارون کیجری وال کے معاملے میں ہائی کورٹ نے جمانت جو لور کورٹ نے دی تھی اس کو خارج کر دیا اور جو جمانت پر اس پہ لگایا تھا وہ بحال کر دیا مطلب کیا ونکیجری وال چین میں رہیں گے یہ الگ بات ہے کہ سوپریم کورٹ کل اس ہائی کورٹ کے اس آرڈر پہ جو آج دیا ہے کل سنوائی کرے گا یہ الگ بات ہے لیکن آج ہائی کورٹ نے جمانت جو سلور کورٹ نے دی تھی اس کو غلط بتایا ہے اور کہا ہے کہ اس پہ اپلیکیشن آف مائنڈ جج نے اپلیکیشن آف نیائے بندو جو جج تھی لور کورٹ کی انہوں نے اپلیکیشن آف مائنڈ انہوں نے دماغ نہیں لگایا ہے یہ بات ہائی کورٹ کے سنگل جج نے کہی ہائی کورٹ کا آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے بتایا تھا کہ ہائی کورٹ نے فوری طور پہ جیسے ہی لور کورٹ میں یہ 20 تاریخ کو فیصلہ آئے اب اس جون کو کی اربین کیجری وال کو جمانہ دے دی جائے اور بہت دھچی اڑائی ایڈی کے پروسیکیوشن تھیوری کی اور پورے انویسٹیگیشن کی اور کہا کی صاحب یہ انویسٹیگیشن کیا ہو رہا ہے آپ دو سال سے یہ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں ابھی تک آپ کو منی ٹریل نہیں ملا ہے 55 کروڑ سے اوپر آپ سو کروڑ کا دعویٰ کر رہے ہیں 45 کروڑ کے آگے آپ بڑھ نہیں پا رہے ہیں اور یہ کتہ ہی غلط ہے اور یہ کہہ کہ اربین کیجری وال کو جمانہ دیتا ہے یہ یاد ہوگا آپ کو 20 تاریخ کو اور ایڈی پہ بہت ہی سکیڈنگ کمنٹ کیا تھا ایڈی پوری طرح ناچ گیا اور امیڈیٹلی کہا ہائی کورٹ میں جانے گا اور اگلے دن یہاں تک کہ یہ آرڈر اپلوڈ نہیں ہوا تھا ہائی کورٹ میں جا کے اورل سب بھی چھلے جبانی کھڑا ہو کے کہا کہ صاحب اس ججمنٹ کے خلاف جو کہ ابھی تک اپلوڈ نہیں ہوا تھا ہم آئے ہیں اور آپ تاجب کریں گے کہ ہائی کورٹ نے کچھ ہی چند منٹوں میں اس بیل پہ اس پے لگا دیا کہ بیل نہیں دیا جائے گا بھارت میں ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بیل پہ کوئی سٹے بل جائے اور وہ بھی بغیر کوئی آرڈر کیے یہ اسمبھو مطلب اور یہی بات سپریم کورٹ نے کل جب ہم نے آپ کو میڈیو کیا تھا تو آپ کو بتائے بھی تھا کہ سپریم کورٹ نے بھی کہا ہے کہ بھائی یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آرہا یہ کچھ آسادھاران ہے یہ فریز استعمال کیا تھا ہائی کورٹ نے آج اس انیوزول کو اور پورتہ کر دیا اپنے فیصلے میں یہ کہے کہ صاحب لوہر کورٹ نے اپلائی نہیں کیا تھا مائن لوہر کورٹ نے پورا انویسٹیگیشن پڑھا نہیں تھا یہ بات صحیح ہے کہ لوہر کورٹ نے کہا کہ بھائی یہ جو اتنا لمبا چوڑا انویسٹیگیشن ہے اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ پرائیما فیسے ہی لگ رہا ہے کہ اس میں آپ نے پروسیکیوشن صحیح اسٹیبزش نہیں کیا انویسٹیگیشن صحیح نہیں کیا اور ایک بائس آپ کے اندر آپ پوراگرہ سے گرسیت تھے یہ بات لوہر کورٹ نے کہی تھی ڈلی ہائی کورٹ نے آج اپنے فیصلے میں کہا کہ نہیں نہیں یہ تو بالکل اپلیکیشن آف مائنڈ لوہر کورٹ نے نہیں کیا ہے ججمنٹ سنا نہیں کوئی پوچھے کی آپ نے حضور میلورڈ جب آپ پانچ منٹ میں اورل سبیشن ہوا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف ای ڈی کا سبیشن آیا جو بانی سبیشن اور اور اس میں وہ بھی نہیں تھا آرڈر بھی اپلوڈ نہیں ہوا تھا ابھی ویب سائٹ پہ تو آپ نے جو پانچ منٹ کے اندر اسٹے کر دیا ایک آدمی کو جیل میں بند رہنے کو مجبور کیا اس میں اپلیکیشن آف مائنڈ تھا کیا پانچ منٹ میں آپ کوئی آدمی جیل سے چھوٹ رہا ہے اور اس لہر کورٹ نے اچھا خاصا اس میں آرڈر دیا ہے آپ نے بغیر کوئی آرڈر دیا ہے پانچ منٹ میں دس تیس پہ آپ نے سنا اور سننے کے بعد جبانی جبانی کر کے اور اس کو اسٹے کر دیا مطلب کہ وہ آدمی جیل میں رہے گا تو آپ نے کتنا اپلیکیشن آف مائنڈ کیا ملوڈ کیا یہ آپ کو نہیں سمجھ میں آرہا ہے لوہر کورٹ نے پورا فیصلہ سنا لوہر کورٹ نے پڑھا نہیں کیونکہ وہ پڑھنے کا مطلب کہ بیل تو ایمیڈیٹ ایک کاؤز ہوتا ہے بیل اس لیے بھی دیا جاتا ہے اور ایڈی میں جہاں تک ہے ایڈی میں جو پی اے ملے کا کیس ہوتا ہے اس میں سیکشن 45 بے حدی ڈریکونیاں ہے دنیا کے کسی کانون میں رہی ہے ایسا لیکن یہ موڈی سرکار نے اس طرح سے بنایا ہے کہ پی اے ملے میں ٹویڈ کنڈیشنز ہیں جج کو سیٹسفائی ہونا چاہیے اور دوسرا یہ بھوش میں کوئی اور اپراد نہیں کریں گے یہ بتائیے کون بتا سکتا ہے کوئی گارنٹی لے سکتا ہے اپنی گارنٹی لے سکتا ہے کہ بھوش میں ہم سے کوئی گلتی اپراد نہیں ہوگا لیکن جج صاحب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ بیل دے رہے ہیں تو دو چیزیں آپ سو نسچت کیجئے کہ یہ بھوش میں کوئی اپراد نہیں کرے گا اور یہ کی بھوش میں اس کا ٹرائل کوٹ نے کیا کیا جب جمانت دی تو ٹرائل کوٹ نے یہ کہا بہت سمپل سا کہا اس نے کی آپ بائیس لگ رہے ہیں دو سال ہو گیا ابھی تک انویسٹیگیشن کمپلیٹ نہیں ہوا اور آپ کو یاد ہوگا سپریم کوٹ نے بھی یہ کہا تھا کہ بھائی دو سال سے آپ انویسٹیگیشن کر رہے ہیں جیسے ہی چھناو آتا ہے تو آپ کیجری وال کو پکڑ لیتے ہیں اور ان کو جیر میں ڈال کرے ہیں یہ بات سپریم کوٹ نے بھی کہی تھی تو کیا یہ سمجھ میں باقی جنتہ کو نہیں آ رہا ہے ہائی کوٹ نے آج جو فیصلہ دیا اس میں پورا آروب لور کوٹ پہ لگا دیا اور پوری سختی سے کہا کہ نہیں نہیں انہوں نے تو اپلیکیشن آف مائنٹ نہیں کیا ہے لہٰذا یہ آرڈر برقرار رہے گا جو ہمارا اسٹے ہوا ہے بیل پہ یہ جانی رہے ہیں اب یہ ماملہ سپریم کوٹ پہ کل بھی گیا تھا تو کل سپریم کوٹ سے جب کہا ابھی شیخ بنو سنگھ بھی نے اور چودری نے دو وکیل ہیں ان کے سینئر وکیل ہیں انہوں نے کہا کہ ساتھ جس طرح ہائی کوٹ نے انٹریم بیل ریجیکٹ کر دیا یہ کبھی ہوتا نہیں ہے کہ بیل بھی انٹریم روپ سے ریجیکٹ کیا جائے لیکن جس طرح ہائی کوٹ نے کیا اسی طرح اس آرڈر کو آپ خارج کر دیجئے آپ اس ہائی کوٹ کے جو اسٹے لگایا ہے بیل پہ اس کو آپ خارج کر دیجئے تو سپریم کوٹ نے کہا کہ بھائی اگر ہائی کوٹ گلتی کرے تو کیا ہم بھی گلتی کریں یہ کہہ کہ کہ آپ رکھ جائیے اس میں ابھی شیخ بنو سنگھ نے ایک بڑی اچھی بات کہی تھی کہ حضور اگر یہ پتہ لگے کہ ہائی کوٹ نے جو بھی کیا ہے گلت پایا گیا ہائی کوٹ کا یہ جو بیل روکنا ہے بیل کو اسٹے کرنا ہے تو ایک آدمی اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے محروم رہ کے اور وہ پریبار سے منچت رہ کے اور وہ رہے گا جیل کے اندر اس کے سارے فنڈامنٹل رائٹ سیز کر جاتے ہیں ایک آدمی جو جیل میں جاتا ہے تو کیا یہ اوچیت ہوگا کہ اب انکیجری وال کو جیل میں رکھا جائے اس طرح سے صرف اس لیے کہ ہائی کوٹ کیا ججمنٹ دے رہا یہ سنے تو اس کو خارج کر دیا سپریم پورٹ نے منوج مشرا جسس منوج مشرا نے اور کہا کہ نہیں لیکن اب دیکھنا پڑے گا کہ ہائی کوٹ کیا رہا ہے اب ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ لوہر کوٹ نے دماغ اپلائی نہیں کیا تو دیماغ جناب کیا آپ نے جب یہ کیا تھا تو اپلائی اپلیکیشن آف مائنٹ تھا تو یہ بات بھی سپریم پورٹ کل سنے گا کل جو چرچہ ہوگی کل کیونکہ کل کا ڈیٹ دیا ہے تو کل آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح سے جس میں جسٹس منوج مشرا ہے جسٹس بھٹی ہے انہوں نے کتنا تگڑا کمنٹ کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ it is a bit too unusual کہ آپ بینہ آرڈر کے جمانت روک دیتے ہیں کسی کا کوئی آدمی جیل سے باہر نکل رہا لوان پورٹ کے آرڈر پہ تو آپ اس کو اچانک روک دیں اور بینہ کسی آرڈر کے یہ کبھی ہوا نہیں ہے آج وہ آرڈر ڈلی نے دے کے کہا ڈلی ہائی کورٹ نے دے کے کہا یہاں صاحب لوہر کورٹ نے کچھ پڑھا ہے اس نے دباگ لگا ہے انہوں نے فیصلہ دینے میں بیل دے دیا ملی غلط بات ہے اور یہ کہہ کہ اس نے یہ بیل ارون کیجریوال کا جیل برقرار رکھا ہے ارون کیجریوال کی رگی رفتاری کو برقرار رکھا ہے اب سپریم کورٹ کو اپنے کل کے کمنٹ کے مدے نظر دیکھنا ہوگا کی ہائی کورٹ ایک انیوزول اسٹیپ لیتا ہے اس پہ اسٹک کرتا ہے اور آروپ لگاتا ہے لوہر کورٹ کو کہتا ہے کہ انہوں نے دباگ اپلائی نہیں کیا لیکن آپ نے جب اسٹیک کیا تو کتنا دباگ لگائی اپلائی کیا کیا آپ نے یہ دیکھا تھا کہ ارون کے جو ہائی کورٹ نے لوہر کورٹ نے دیا ہے آپ نے کیا دیکھا کہ ارون کیجریوال کو چھوڑے جانے کے پیچھے جو پورا ججمنٹ تھا اس ججمنٹ میں کیا کہا ہے کیا آپ نے اس پانچ مینٹ میں وہ پڑھ لیا تھا جی نہیں بلکل نہیں پڑھا تھا اور آپ نے اس بیل کو رکھتا ہے اچھا بھلا ایک آدمی نکلنے جا رہا تھا اور آپ جانتے ہیں کہ تسیعوں سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں اور ان ججز جن ججز کے آرڈر ہیں جن کو دنیا مانتی ہے جسٹس بی آر کرشن آئی آر کا آرڈر ہے جس میں کہا ہے کی بیل ایک روٹین ہے ایک نارمل پریکٹس ہے کی بیل دیا جانا چاہیے ہاں بیل نہ دیا جائے جیل ہو کسی یہ یہ انیوزوال لیکن یہاں پہ ہائی کورٹ نے ایک عجیب سا انیوزوال اسٹیپ لیا کہ جیل کو مان لیا کہ یہ وہ ہے جو جیل سے چھوٹ رہے تھے لوار کورٹ کے عادے سے اس کو انہوں نے روک دیا اور دو دن بعد جب سپریم کورٹ کا کمنٹ آیا تو جو کاؤزلس پڑا ہائی کورٹ کا اس میں تھا کی نہیں سا چھبیس کے جگہ ہم پچیس کو ہی فیصلہ دینے جا رہے ہیں کیونکہ پہلے یہ چھبیس کی ٹیٹ پچیس کو ہی آج فیصلہ آیا اور کہا گیا کہ نہیں نہیں اروین کجری وال جیل میں رہیں گے اور لوار کورٹ کا جو چھوڑنے کا آرڈر ہوں کو بیل دینے کا وہ پرورس ہے مطلب کی وہ اپلیکیشن آف مائٹ نہیں ہے ہائی کورٹ نے اپنا کتنا اپلیکیشن آف مائٹ کیا ہے یہ تو میں نہیں سمجھ پایا لیکن اب کل دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ اس میں اپلیکیشن آف مائٹ کتنا کرنا ہے کیونکہ سپریم کورٹ کے پاس یہ کیس پہلے جو جا چکا ہے اور اس میں اروین کجری وال کو چناؤں کے لیے جمانت بھی گئی کہ انٹیریم جمانت کی اور دو انہوں نے جون کو پھر سے وہ جیل میں آئے پھر سے وہاں ہم سرنڈر کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے اس کیس کو پوری طرح جانچ کو سمجھا ہے کافی حد تک سمجھا ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اس کمنٹ کے بعد جو سپریم کورٹ نے کیا تھا کہ بھائی ہائی کورٹ نے جو یہ قدم اٹھائے یہ انیوزول ہے تو اب سپریم کورٹ اس پہ کیا کہے گا یہ ہمیں لگتا ہے کہ کل کہے جو فیصلہ ہوگا اس سے سمجھنے آئے گا اس دیش میں سیڑھی در سیڑھی ہمارے کورٹس ہیں اوپر کا کورٹ کہتا ہے کہ نیچے والے نے اپلائی نہیں کیا دیمان اس کے اوپر والا کہتا ہے کہ صاحب یہ انیوزول تھا ہائی کورٹ کا اس دیش میں جوڈیشیری میں وہ کیا رہا ہے یہ تو لگ رہا ہے جیسے کہ ایک عجیب سی چیز ہے انیوزول ہے ہائی کورٹ جس کے پاس اتنے پاورس ہوتے ہیں جو کورٹ آف ریکارڈز ہے اس کو سپریم کورٹ کو کہنا پڑا مجبور ہے یہ ہوتا نہیں ہے پتہ نہیں کیسے ہائی کورٹ نے یہ کر دیا ہے ہائی کورٹ نے جب فیصلہ دیا تو کہہ رہا کہ نہیں لور کورٹ نے اپلائی نہیں کیا مائن جبکہ ایڈی نے اپنے دلیل میں کہا تھا کہ صاحب دیکھئے انویسٹیگیشن تو ایک کلا ہوتی ہے ہم نے جتنا جوڑی سپریمیل جوڑی سٹوڈنس ہم جانتے ہیں جتنا ہم نے پڑھا ہے اس میں ہمیشہ مانا گیا ہے کہ انویسٹیگیشن جو ہوتا ہے وہ سائنٹفک ہوتا ہے وہ ریشنل ہوتا ہے کہیں سے بھی وہ کلا نہیں ہے یہ جو پولیس والے ہیں یہ کلاکار نہیں ہوتے ویسے ہوتے تو کلاکار ہی ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کس کس طرح کے کمنٹس ایڈی کی ہماکت دیکھئے وہ کہہ رہا ہے کہ صاحب اور یہ ایڈیشنل سولیسٹر جنرلہ نے کہا کہ صاحب انویسٹیگیشن میں دیر تو لگتی ہیں یہ تو کلا ہے انویسٹیگیشن کو وہ کلا بتا رہے ہیں اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ ہاں صاحب تو کلا ہے اور اس بات کو لور کورٹ نہیں سمجھ پا رہا کہ کیا کلا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس دیش کے جوڈیشنل سسٹم میں وہ کیا رہا ہے نیچے کی بات اوپر والا خارج کرتا ہے اس کے اوپر والا اس کی بات خارج کرتا ہے اور نیچے والے کی بات کو صحیح مانتا ہے ہم کس سطح پہ بروسہ کرے لور کورٹ کے سطح پہ ٹریل کورٹ کے سطح پہ یا ہائی کورٹ کے سطح پہ یا سپریم کورٹ کے سطح پہ لیکن ہم مجبور ہیں کیونکہ ہم we the people of India ہیں اور we the people of India کہنے کو تو سمجھان دیا اپنے کو لیکن جو کردار ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں فیلال اتنا ہی کل ہم پھر آپ کو جو فیصل آئے گا تو آپ کو بتائیں گے فیلال تب تک کے لئے تو آپ کو بتائیں گے مجرے کے سطح پہ